شوری ٹی ناؤ کے مینجنگ ایڈیٹر ہمارے سارتہ جڑ رہے ہیں نیکنش ٹال میں ان سے جرہا کرتے ہیں بات چیت اور ان سے سمجھتے ہیں کہ اوورال جب ہم سال کے اینڈ میں ہوں ایف آئیس کی طرف سے خریدداری کے آنکڑے تھوڑے شرنک بھکواری کے آنکڑے تھوڑے شرنک ہو رہے ہوں تو اس سوچنا چیئے مارکٹ میں ہماری اپروچ کیونے چیئے نیکنش سر بہت بہت شکریہ پہلے تو آپ کو میری کرسماس آپ کو بہت 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 بدھائی اس کے لیے اور سر ایف آئیس کی جو آنکڑے ہیں وہ دیری دیری شرنک ہو رہے ہیں ان کی سیلنگ کے اب وہ اتنی عبزرویشن میں بھی نہیں آتے اور اتنے ڈر بھی نہیں ہے پچھلے تین دن سے ہم گیپ آپ اوپن کر رہے ہیں مارکٹ کا سیٹ اپ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر اس کلوزنگ والی ہفتے کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے ڈمپے کیا لگ رہا ہے آمیر سے پوچھتا ہوں چلی سر میں کو تو ایسا لگتا ہے کہ ہاں ایک بار ایف آئیس مارکٹ میں واپس لوٹیں گے کیونکہ اگر ایک لاکھ کروڑ روپے کی ان کی طرف سے خریداری پچھلے سال ہوئی تھی تو 33 کروڑ روپے کی بکوالی صرف دسمبر مینے میں ہو چکی ہے اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر میجوریٹی حصہ ایف آئیس بیز دے اور سامنے بجٹ جیسا بڑا ایونٹ ہو اور آپ کا دیش سب سے بہترین جی ڈی پی لے کے آتا ہو اچھی گروت رکھتا ہو تو ایف آئیس اس کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے سر پلیز یہ میں نے آپ سے سیکھا بائی دا وی آپ سے سن سن کے میں کچھ سوچ میں آئیے شہر بزار میں شہر بزار شہر بزار is about learning میں ہمیشہ بولتا ہوں شہر بزار is like an institution جہاں پر آپ رو جاتے ہیں سیکھ کر کے جاتے ہیں گلتیاں کرتے ہیں مگر آگے آپ جب بڑھتے ہیں جب اپنی گلتیوں سے سیکھ کر کے دوبارہ ان گلتیوں کو نہ کریں بڑے بڑے شہر بزار کے گروہوں سے میں نے ایک ہی چیز سیکھیا کہ گلتی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے مگر گلتی کر کے سیکھ کر کے دوبارہ وہ گلتی آپ نہیں کریں گے تب ہی آپ شہر بزار میں successful ہوں گے تو اگر آپ کسی بھی بڑے نویشک کے پورٹفولیوز دیکھیں تو ہر نویشک کے پورٹفولیو میں کچھ ایسے شہر ہیں جن کے اندر ان کی انویسمنٹ پچاس سے سو گناہ ہوئی ہے کچھ ایسے انویسمنٹس ہیں جن کے اندر ان کی انویسمنٹ سو سے زیرو ہوئی ہے تو گلتی کرنے میں تو کوئی اس کے اندر گلتی کرنے میں سیکھنے میں شہر بزار کے اندر کوئی حرجہ نہیں ہے مگر کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں خریسمس کی ہم بات کر رہے ہیں اس ہفتے کی اٹریٹ کی ہم بات کر رہے ہیں سانٹا کلاوس رالی کی تو منڈے کو لگ رہا تھا کہ بھی سانٹا جی اس سال نہیں آئیں گے مگر like they say traditions نہیں change ہوتے ہیں there is a reason why it's calling سانٹا کلاوس رالی کہ شہر بزار آخری دو ہفتوں میں اکثر اوپر جاتا ہے اور نفٹی کے اگر آپ بات کریں تو پچھلے آٹھ میں سے دس سالوں کا ڈیٹا جو دکھا رہا ہے وہ یہی دکھا رہا ہے کہ شہر بزار پچھلے پندرہ last پندرہ دنوں میں ایک positive return دیتا ہے تو جو comeback ہوا ہے Tuesday کو Wednesday کو Thursday کو کافی impressive comeback ہوا ہے کیا comeback پہ شہر بزار کچھ دو تین trading sessions اور build کر سکتے ہیں ڈیمپی کچھ دن پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ سانٹا کلاوس رالی آئے گی جس میں بینک نفٹی یوگدان دے گا مگر بینک نفٹی نے وہ یوگدان نہیں دیا مگر اچھی بات یہ ہے کہ بینہ بینک نفٹی کے بڑے یوگدان کے بھی نفٹی سترہ ہزار کے اسپاس آ چکا ہے تو ظاہر ہے کہ اس سمیں شہر بزار کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ metals میں comeback ہوئی ہے IT Accenture کے نمبر کے بعد کھڑا ہوا ہے اور market breadth کے اندر بھی mark improvement ہے اگر آپ ایک event based calendar کی بات کریں تو event based calendar میں اگلے چارپنٹ trading sessions میں کچھ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ شہر بزار now could really be a function of low volumes little bit of volatility perhaps little bit of action in some of the institution patronized stocks تو ایک جھٹکا لگا تھا ایک جور کا جھٹکا جو شہر بزار کو لگا تھا لگتا ہے کہ ہم اس جھٹکے سے اُبھر رہے ہیں so I will not be surprised that if we are in for a decent close for this year all right morning نکونج شہر بازار اس جھٹکے سے اُبھر رہے ہیں that's a very big powerful statement جو ضائع طور پر investors traders کو confidence boost کرتی ہے آپ سے تھوڑا سا stock specific action بھی پوچھنا چاہیں گے L&T housing finance اپنے mutual fund کاروبار کو disinvest کرنا چاہتا ہے یہ حالانکہ ان کے strategic objectives کے in line ہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیوں کی اس subsidiaries کو جب آپ disinvestment کریں گے اس کی اس سے value unlocking ہونے کے چانسے زیادہ ہے balance sheet strengthen ہونے کے چانسے زیادہ ہے how do you see this entire move لگے L&T finance کے لئے positive move L&T finance پہلے بھی بھول چکا تھا جی بھی mutual fund business میں strategic importance ہماری نہیں ہے it's a business which we incubated but we are not the number one or number two player in that industry so ہماری strategic importance نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس سمیں کیونکہ disinvestment ہو رہا ہے L&T finance کے اندر اس news کو لے کر گے حالان کہ شہر بزار میں news یہ چل رہی تھی تھوڑا سا ضرور دیکھنے کو ملے گا مگر اگر آپ دیکھیں جس valuation پر اگر HSBC نے L&T finance کے business کو لیا ہے تو کل ملاقر کے جو valuation ہے اس سمیں کوئی بہت bumper level پر نہیں ہوئی ہے اگر اگر جو چار پانچ listed AMCs ہیں ان کے stock کے بات کریں بلڈا AMC listing کے بعد اگر نیچے ہی لڑکا ہے UTI AMC it has gone off the radar for lot of market men تیسرا HDFC AMC ایک زمانہ تھا صاحب اس کا شیئر 4000 کے اوپر تھا مگر ایک زمانہ تھا Nippon Life زبردست چینج ہوا ہے وہاں پہ کچھ سالوں پہلے جپانی promoters آ چکے ہیں صندیب سکہ نے کافی شہندار کام کام کرا ہے انہوں نے ETF market کے مگر AMC کے سٹاک اس سمیں 52 week لوں ہیں تو اس ڈیل کو لے کر دوسرے AMC سٹاک میں بڑا رب اف 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 ایک آئے گا مگر ایک بات ضرور ہے کہ انڈسٹری میں کنسولیڈیشن ہو رہا ہے اور جب کسی بھی انڈسٹری میں کنسولیڈیشن ہوتا ہے تو سپرائز آنے والے سمیں کچھ اور ڈیل ہوں گی مگر اس پیلویشن کو لے کر مجھے نہیں لگتا ہے کہ بہت بڑا دوسری AMC میں اتصہ آئے گا بہت بڑا رب اف 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 ایگا نکوچ آپ سے ایک اور سٹاک سپیسیفک ایک سمجھ ایس سپیسیل ٹیک پر آج خبر آرہی ہے کچھ بڑی بڑی بلوگ ڈیل سکتی ہیں اور پروموٹرز اوپن مارکیٹ میں آج قریب 15 لاک شیئرز بھیج سکتے ہیں ایٹی سٹاک میں ہم دیکھی رہی جو ریلی چل رہی ہے ان فیٹ جب مارکیٹ ڈاؤن بھی تھا تب خریدنے اور بیچن میں بہت بڑی ڈیفرنس ہے تو سب اب بات کرتے ہیں کہ پروموٹرز شیئر بڑھا رہی تو اپنی سٹاک جو بڑھا رہے ہیں تو کیوں بڑھا رہے اگر کوئی پروموٹر کمپنی میں سٹاک بڑھا رہے سے دو کارن ہوتا ہے یا تو ان کو لگتا ہے کہ سٹاک بہت زیادہ گر چکا ہے سٹاک میں value ہے کمپنی اچھی چل رہی ہے مگر HCL سٹاک تو گیرا نہیں ہے HCL stock is almost at an all time high nearing an all time high کیونکہ IT stocks میں تیجی ہیں تو اس level پر پروموٹرز اپنی stake کیوں بڑھا رہے ہیں تو اس level پر پروموٹر اگر اپنی stake بڑھا رہے تو میں یہی ماننیا سمجھوں اس کا یہی ایک ریزن سمجھوں گا کہ پروموٹر کو لگتا ہے جی کمپنی میں گروت ہے اور گروت جب رہتی ہے تو ان کو لگتا ہے ان کا جو stock ہے اس سمیں P multiple compare کریں HCL کا جو margin 25 26 فیسے دی کے اوپر ہے infosys کا margin 20 فیسے 20 اوپر ہے تو میں کو لگتا ہے کہ management کو لگتا ہے جی آنے والے سمیں میں کمپنی میں زبردست گروت رہے گی بھی multiple بڑھ سکتا ہے اور اس سمیں پروموٹر کی holding اچھی خاصی ہے بگر پھر بھی اگر اتنی بڑی commitment کر رہے ہیں اور اگر شیئر بزار سے stake اٹھا رہے تو میں یہ مانوں گا کہ اس کا پرموک کارن یہی ہو سکتا ہے نکون سر بس ایک last question میرے کو تھوڑا curiosity تھی کیونکہ کلدیش کے پردھان منتری نے بڑے ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھ کی ہے اومکرون کو لے کر چھوٹے چھوٹے containment zone بنا لیجیے اب night curfew کی بات بھی سامنے نکل گیا ہے although market نے اس کو ابھی تک جو میڈیکل فرنٹ میں ہو رہا وہ اچھی خبر تو نہیں ہے ہم سب جانتے ہیں مگر شہر بزار ایک same news کو لے کر دوبارہ react نہیں کرتا ہے اس بات کے ہم چرچہ کر چکے ہیں first جب اومکرون کی wave آئی تھی بہنکر panic تھا second wave آئی تھی selective market میں action view ہے کہ اس سمیں medically spread زیادہ آئے مگر virus will be content لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس کو لے کر کے کوئی بہت بڑی medical emergency نہیں آئے گی اس کو manage کرا جا سکتا ہے اور تیسرا جو lockdown آئیں گے وہ زیادہ بڑے نہیں آئیں گے تو یہ شہر بزار کی دھرنا ہے اگر کچھ template change ہوتا ہے کہ number بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں hospitalization case بہت جاتے ہیں تو شاید شہر بزار میں panic ہوگا مگر شہر بزار نے دیکھا ہے کہ first wave کے number آئے تھے پھر ٹھیک ہوئی تھی تو کیونکہ شہر بزار میں template available ہے ہم مہا کے جو number ہے کل 600 تھے ایک ہفتے پہلے 200 تھے 200 کا 600 کا جو جمپ ہے زبردست جمپ ہے تو آنے والے 24 گھنٹے اور 48 گھنٹے میں شاید ممبائی اور مہاراشترا اور بڑے شہروں کے اندر کچھ لوکلائز لوگ ڈاؤن کے رسٹرکشن ضرور آئیں بہت شکریہ اچھا لگا آپ سے آج باتشت کر کے آپ کو میری کرسمس آگے بڑھتے